یہ سزاؤں کی بات ہوئی تھی جب آپ کہہ رہے تھے کہ سزاؤں کا جو کانسپٹ ہے جہانم کا وہ بیسیکلی انسان اللہ تعالیٰ اپنے بدلے نہیں لے رہا ہوتا ہے انسان سے بلکہ انسانوں کے بدلے انسانوں سے لے رہا ہے تو it does make sense کہ جس کا ظلم ہوا ہے اس کا انصاف ملنا چاہیے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے میں بہت سارے اتنی سخت قسم کی جو ہیں سزائیں وہ کیوں ہیں پھر میرے چھوٹے ذاتی مسائل کے اوپر یعنی کہ میں انسانوں کو تو تکلیف اگر دوں چوری کرلوں تو ٹھیک ہے سزا مل سکتی ہے میں ٹرافک سگنل توڑوں تو ریاست بھی مجھے سزا دیتی ہے make sense لیکن میں نماز اگر پڑھوں نہ پڑھوں تو اس پہ کیوں مجھے سزا مل رہی ہے داڑی میں نہ رکھوں تو اس میں مجھے کیا مسئلہ ہے پردہ میں نہ کروں تو یہ تو میرے ذاتی مسئلہ میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا تو اس سے کس سے بردہ لیا جائے گا ایک دو چیز نہیں تو تکلیف ہو رہی ہے اور ایک نقصان ہو رہا ہے کبھی ساتھ نقصان ہوتے ہیں ان کے جن کی ظاہری جسمانی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی کسی پہ آپ نے ظلم کیا پھر تو تکلیف سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو اگر آپ نے موڈرسٹی کے خلاف ایک نعرہ بلان کر دیا ہے کہ ریاکاری پھیلا ہو تو لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہوگی اس سے مگر نقصان بہت بڑا ہو رہا ہوگا مقصد نہیں پتا نا پھر اگر لوگوں کو یہ نہیں پتا تو پھر مقصد نہیں پتا سمجھ نہیں آیا کہ پوری کی پوری انسانیت کا کہاں سے سٹیشن شروع آتا آخری سٹیشن کیا ہے بے پرتگی پوری انسانیت کا نقصان ہے کیسے اس لینے کہ آدمیوں کو کوئی اراؤزل مل رہا ہے تو آدمی زنہ کی طرف جا رہے ہیں ایک بائی پروڈٹ ہے بے پرتگی کا جو فرسٹ ڈیویسٹیشن کاؤز ہو رہی ہے وہ لیک اف موڈسٹی وہ پھر لوگوں کو دیکھیں دکھاویں کہ کہ سپورٹ میں چلی جائے گی کہ میں زیادہ خوبصور ہوں نہیں تو فلان زیادہ خوبصور ہوتا ہے ایراؤگینس بڑھے گی ایراؤگینس بڑھے گی تو پھر آپ کو پتا ہے پھر نقصان کے ساتھ تکلیف بھی شروع ہو جائے گی ایک ایراؤگینٹ بندے سے تکلیف ہی ہوتی ہے نا بے پرتگی کاؤز ایراؤگینس سیکنڈ ڈگری فرس ڈگری میں وہ موڈسٹی کو کل کرتی ہے موڈسٹی کل ہوگی تو اگر اس خود ہی اوپر جائے گی تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پردہ عورتوں کا آدمیوں کے لیے آیا ہے تو آدمی نکال بھی دیں تو پردے کا حکم تو ایسے کہ پردے کا حکم is irrelevant of کے آدمی کتنے ہیں دنیا میں عورتوں کے پر پردہ independent حکم آیا ہے اور جب وہ independent حکم آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے لیے آیا ہے تو ان کے لیے کہ وہ فائدے کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا ہوا جو انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام سے یا شریعت سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں ان کو نہ نقصان ہوتا ہے نہ فائدہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہر حکم کا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر پوری انسانیت کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے ڈیپینڈنس بھی نماز نہیں پڑھتے پوری امت نماز نہیں پڑھتی ون پرسنٹ نمازی رہ گئے تو کہیں نہ کہیں سے تو یہ کہانی شروع ہوئی تھی ایک مند نے شروع کیا اس کے بعد سو نے شروع کیا اس کے بعد پوری کمیونٹی اب بھی نمازی ہے سو اگر آپ نمازی ہے اگر آپ انسان اسلام کی پوری اکائی ہے ایک سکول آف تھوڈر جو کہتا ہے ہر مسلمان اسلام کی پوری اکائی ہے میرا سکول آف تھوڈر یہ ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں کہ ہر انسان اسلام کی پوری اکائی ہے ورنہ پورے دنیا پہ انسان نافذ کرنے کے لئے آدم کو بھیجا جاتا سو ہر انسان چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے وہ اسلام کی اکائی ہے پوری سسٹم کی بہتری کا سسٹم یہ ہے سو اگر ایک انسان پوری اکائی ہے تو اس کے اندر کچھ بھی نکالیں گے تو اسلام وہ اقصان ہو رہا ہو جیسے ایک سمندر کا ایک کترہ پورے سمندر کو ریپرزنٹ کرتا ہے بلکل اس دکھر سے ایک انسان اس سسٹم کو ریپرزنٹ کرتا ہے کہ جو پورے انسان ہو اس سسٹم ہو سو اینی این ایوی انڈویزیل میررر is a matter of all human beings because it implies to whatever the dependents are and of course the higher you go in the chain the more your dependents are اور آپ اگر ریاست کے سب براہ ہو گئے ہیں پھر آپ بے نمازی ہیں تو آپ نے تو کہاں نہیں ختم کر دی اس لئے گھر میں جو باب سکرٹ پیتا ہے اس کے بچے بے سکرٹ پیتے ہیں میرررنگ کرتے ہیں اس کو پھر is a matter of of how dependents follow the the chain of of how they perceive the whole world سائنس میں نہیں کھول رہا اس کا پورا پورا انٹرنل کیمیسٹی ہے ہماری the way people mirror and the way they imitate and then mimicry starts اس کو archetypical behavior کہتے ہیں ہر انسان اپنے کسی نہ کسی mentor کو mimic کر رہا ہوتا ہے اب بچوں کے mentor ان کے مابب ہوتے ہیں ہمارے mentor وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی لیول پہ competent ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں یہ وہ اس بندے نے وہ مقصد چیف کیا جو مجھے بھی چاہیے تھا آپ naturally اس کو mirror کر رہے ہوتے ہیں آپ بالکل اس طریقے سے all individual matters especially آدمی ذات کا تو عورتوں کو تو اتنی social exposure نہیں ملتا آدمیوں کو تو ہر جگہ کے اوپر کوئی نہیں کوئی آپ کی dependent matrix نیچے سے create ہو رہی ہوتے ہیں so if you are a Benamazi then you creating Benamazis if you are not a guy who follows the policy by the letter you are spreading and deleting all the letters inside the books of people this is how big the matter is so it can only be understood if you understand that a drop of ocean is the ocean it has every single attribute of the ocean just like that every single human being is the unit of the universe especially the human community and anything he does is going to affect the humanity he represents it and he gets affected by it and he affects it in turn as well so this is how how big the matter is you look at them in religion is an individual matter yeah it is an individual matter but it is the same matter for every human beings so as soon as you are going to disrupt it then it's not your individual matter otherwise it was given as an individual matter اگر ایک انسان ہوتا وہ ہی تکولان آنا تھا پورا اس کے اوپر پورا کا پورا تو قرآن وہی آنا تھا سورہ انفال بھی ایسی آنی تھی حالانکہ وہ جنگوں کے اوپر بوٹی کی آیا تھا اس میں تب بھی وہ آنی تھی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو ایسا یونٹ نہ سمجھیں جیسے ہی آپ اس کو یونٹ ڈیکلیر کریں گے تو آپ کو پچھلے گا پھر اس کے لیے تو اور لوگوں کی بھی ضرورت چاہیئے تھی ورنہ تو یہ سسٹم ہی نہیں پورا ہوگا تو اللہ تعالی نے کہا ٹھیک ہے پہلے سے شروع سہی میں آیا تھا فیملی میٹر شروع کروں گا اس کو آدمی کے ساتھ عورت عورت کے ساتھ بچے اور پھر پورا کا پورا کمیونٹی سسٹم کریٹ ہوا جب پورا کمیونٹی سسٹم کریٹ ہوا تو قرآن پاک کی پوری سنس سمجھ آگئی کیا یہ تو بڑے مسائل ہیں جس کے ساتھ ہیومن کمیونٹی کے ہونے کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں اس کی حال ساتھ ساتھ پہلے ہی آئے ہوئے ہیں پہلے حال آیا بات میں بسنا نظر آنے چکے اس سونہ آپ یہ پہلے چاہتے ہیں پہلے جب آپ نے آیا جب آپ نے پہلے پہلے وہ مجھے پیشن ہے در مجھے مسائل ہے گلوپ کیا distillاتوں ہیں ایک ایسی طرح کے سبیل ایکسی طرح مجھے پر دور کے پار۔ چاہتے ہیں اتنی بڑی ذمہتاری لیول رول کے اوپر آگئے ہیں اور ایک عام آدمی بے حد کرٹیکل سٹیج کے اوپر ہوتا ہے اسپیشلی انہار ڈی این ایج کیونکہ ہم سوشلی اتنے زیادہ ایکسپوز ہیں ہم کچھ بھی کرتے ہیں اب تو سوشل میڈیا آگیا ہے ایک چیز بھی ہم نے ایسی لکھتی اس کی امپلیکیشنز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں پیپلی پیرا کا آگیا ہے کہ کچھ بھی کرتے ہیں اس کی ملینث فیکٹرز نکلیں گے جہاں جہاں پہ ایپکٹ آ رہا ہوتا ہے اس کیوں و انتظام اس کی ذائن سمجھ متعلقاتی ہے کیونکہ محاصل کی انداری ہے